مولانا و مولس قلئین سیدنا و نبینا و نجینا و شفینا اعلنا و اولنا و مولانا محمد المبوس رحمت للعالمین و علیہ و اصحاب کاملین و علیہ و اولیاء امت ہی و اہل سنت ہی ادمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِكَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِكَوْمٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِوَالِ صدق اللہ مولان العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُحَمَّدُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْبِرَمْ وَآمِرَاهُمْ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِهِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمَا هُو لائقِ صد احترم معزز حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کی ہے ان میں اللہ رب العزت نہیں ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جسے ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں مگر احساس نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ عمل کی کوشش نہیں کرتے یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس کا پہلا حصہ پچھلے جمعہ کے خطاب میں زیر باس آیا تھا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا يغیر ما بِقومن حتی يغیر ما بِانفُسِہم اللہ رب العزت کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا یعنی اس کی نعمتیں اس وقت تک نہیں چھینتا کہ جب تک وہ قوم خود نہیں بدل جاتی یعنی جب تک وہ خود عذاب کی اپنے آپ کو مستحق نہیں بنا لیتی اس وقت تک اللہ کسی کی نعمتیں نہیں چھینتا تو جب کوئی قوم اپنے عمل سے اور اپنی بدعامالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیتی ہے تو اللہ پاک ان کی نعمتیں چھین لیتا ہے اور ان کی زندگی کو ازدرام اور بیچینیوں سے بھر دیتا ہے تو ہمارا جو کے قرآن حکیم سے واجبی سا تعلق ہے اس کی طرف اور اس کی تعلیمات کی طرف بہت کم دھیان جاتا ہے اس لیے اس کا پیغام سن کر وہ کیفیت نہیں بنتی کہ جو بننی چاہیے اب ہماری ساری پریشانیوں کا سبب قرآن حکیم کی اس آیت کے ان پہلے لفظوں میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے ہماری زلطوں کا سبب بیچینیوں کا سبب معاشرے پر اترنے والی نہوستوں کا سبب ہماری زندگیوں میں بھری ہوئی بے برکتی کا سبب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے بتایا کہ جب تم نے نافرمانی کا راستہ اپنا لیا اور شریعت کے طریقے کو چھوڑ دیا تو پھر ہم نے بھی اپنے قانون کے مطابق اپنی رحمت کا ہاتھ تمہارے سروں سے اٹھا لیا اب اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوعًا کہ اللہ جب کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہمارے عامر کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا اور فرمایا وَمَعَلَهُمْ مِنْدُودِهِ مِنْوَالَ اور جب اللہ رب العزت کسی عذاب کے شکنجے میں کسی قوم کو جگڑتا ہے تو پھر اس قوم کا تم کوئی مدد کرنے والا نہ پاؤ گے تمہارے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب ہم کسی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیں کسی کو اپنے عذاب کے شکنجے میں جگڑیں اور اسے مچانا چاہیں ختم کرنا چاہیں تو تمہیں کہیں سے کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جیسے کشمیر کے زلزلے میں ہوا جیسے جاپان کے سونامی میں ہوا بڑے انتظامات وہ جو انتظامات کر رکھے تھے وہ سیلام کا ریلہ جو اللہ کا عذاب بن کے آیا وہ ان انتظامات کو بھی بھا کے لے گیا اللہ رب العزت فرما رہا ہے مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِنْوَال کہ اللہ کے سیوان پھر اس قوم کی کوئی مدد کرنے والا نہیں پاؤ گا کہ جس پر میں عذاب بیجنا چاہوں جسے میں عذاب کے شکنجے میں جھکڑنا چاہوں اور جس پر میں اپنا عمر نافذ کرنا چاہوں اسے پھر کوئی چال نہیں سکتا کوئی روک نہیں سکتا آپ دیکھ لیں امریکہ میں کتنے بڑے انتظامات ہیں ان کا لیونگ سٹائل دیکھ لیں ان کی جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں ان میں ڈرائیور ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں آنگ لگے تو ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ ہونے پائے لیکن جب اللہ کا عمر نافذ ہوتا ہے تو پھر سارے انتظامات درے کے درے رہ جاتے ہیں اور اس کے عذاب کو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا تو یہ جو عذاب ہے یہ انفراندی سطح پہ بھی اترتا ہے اور یہ اجتماعی سطح پہ بھی اترتا ہے کبھی فرد پہ آتا ہے اور جب فرد سے افراد بنتے ہیں فرد سے افراد بگڑ جائیں ساری قوم بگڑ جائے تو پھر یہ عذاب قومی شکل اختیار کر لیتا ہے اجتماعی شکل اختیار کر لیتا ہے اور آج ہم اجتماعی سورت کے عذاب میں جھکڑے ہوئے ہیں اور اس کا سبب وہ بیماریاں ہیں کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بین کی کہ معاشرے میں یہ خرابیاں ہوں گی اللہ رب العزت کے اس طرح کے فیصلے تم پہ نافذ ہوں گے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حالات ایسے بن جائیں گے لا تقوم السعاتو یہ بخاری کتاب الفتن کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رواید کرتے ہیں لا تقوم السعاتو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ حالات ایسے بگڑ جائیں گے اور اس طرح کی نہوستیں اور پریشانیاں مہاشرے پہ مندلانے لگ جائیں گے کہ بعض لوگ بعض لوگوں کی قبر کے قریب سے گزریں گے تو کہیں گے یا لیتنی مکانہ ہو او قبر والے کاش تیری جگہ میں یہاں پڑا ہوتا اور آج جو غیرتمند لوگ ہیں جو حساس لوگ ہیں جو دین کی فکر رکھتے ہیں وہ دیکھ کر معاشرے کی حالت بے حیائی بے غیرتی غفلت سارا کچھ دیکھ کر کہتے ہیں کاش اور اپنی بیٹیوں کے سوروں سے اترے ہوئے دپٹے دیکھ کر ان کے نیم برینہ جسم دیکھ کر کہتے ہیں قبر والوں سے یا لیتنی مکانہ کاش تیری جگہ میں یہاں لٹھ ہوتا نئی نسل کو نہیں معلوم چونکہ وہ جذبے پیدا نہیں ہوتے تو جو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں ان کی غیرتیں آو رہے ہیں کہ جن کے گھروں کی خواتین کے پاؤں کی پوشت پر بھی نامحرم کی کبھی نظر نہیں گئی تھی آج اسی نسل کی بچیوں کے دپٹے اتر گئے آنڈ لباس اتر گئے اور جسم ننگے نظر آ رہے ہیں اور وہ ایسے لباس گھروں سے پہن کے نگل رہی ہیں کہ وہ ہم مرد ہیں ہمیں پہنتے ہوئے شرم آتی ہے اس طرح کے لباس یہ بات ذہن میں رکھیے یہ اپنی خواتین کو سمجھائیے جو خامد ہیں بی بیوں کو سمجھائیں اور گھر میں یہ فکر پیدا کریں کہ یہ جو میک اپ ہے نا میک اپ اس کا اسلام میں صرف اتنے تصبر ہے اس سے ہٹ کے نہیں ہے عورت کو میک اپ کی اجازت ہے جائز طریقے سے وہ میں بتا چکا ہوں وہ لپسٹک نہیں کہ جس میں خنزیر کی چربی شامل ہے یا وہ جو یورپ سے آتی ہیں چیزیں اور میں ریپورٹ پڑھ رہا تھا میں آج وہ لانی سکا کیونکہ میں رات کشویر میں تھا تو لمبا سفر کر کے پہنچا ہوں تو وہ میں نے سبھال کے رکھی ہوئی تھی یہ ہماری جو بہارت سے اب یہ جو کاروباری تعلقات شروع ہو گئے اور بہارت کی مصنوعات ہماری پاکستان کی منڈی میں اترنے لگیں یہ اس بغیر صدر کے دور میں ہوا وہ اترنے لگیں اخبار میں موتمت ذرائع سے یہ پتہ چلا اور میں وہ لایت ازان امام الانبیاء کے غلاموں کہ وہ چونکہ وہ جو گاؤ ماتا کی پرستش کرتے ہیں جو گائے ہیں نا ان کے لئے بڑا مقدس جانور ہے پوچھتے ہیں گاؤ تو بھارت والے پاکستان میں جو چیزیں بھیج رہے ہیں ان میں گائے کا چھوٹا پیشام شامل کر رہے ہیں یہ ان کی جو حاج مولہ بنتی ہے ہمارے ہاں کارمینہ ہے نا ہم درد کیے میدے میں اگر گیس بھر جائے یا اس طرح کارمینہ لے لیں جلن ہو رہی ہے تو کارمینہ یہ ہم درد کی ہے وہاں سے حاج مولہ آ رہی ہے اور حاج مولہ گولیاں جب بناتے ہیں اس میں گائے کا پیشام شامل کر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں مسلمان انہیں چوستے ہیں انہیں لیتے ہیں خریدتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کارمینہ نہیں ہمیں حاج مولہ چاہیے امام الانبیاء نے پندرہ صدیہ پہلے خبر دی تھی سیواللہ علیکم عمران فرمایا میرے امتی تم پر ایسے حکمران آئیں گے ان اتاتموہم ادلوکم کہ اگر تم نے ان کی مان لی ان بغیرتوں کی وہ خود بھی بچکے ہوں گے تمہیں بھی بچکا دیں گے وہ خود بھی حرام خور ہوں گے تمہیں بھی حرام خوری پہ لگائیں گے وہ خود بھی ناپاک پیئیں گے اور کھائیں گے ناپاک تمہاری گھتی میں بھی ناپاک چیزیں اتار دیں گے کون ہے جو اس کا نوٹس لے اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر حکومت بغیرت ہو گئی تو ممبروں پہ بیٹھنے والوں کو کیا ہوا گدیوں پہ بیٹھنے والوں کو کیا ہوا جمعہ پر علماء کو چاہیے تھا جلسوں میں علماء کو چاہیے تھا اس چیز کو بیان کرتے تاکہ جتنے لوگ بچ سکتے کمز کب انہیں تو بچایا جاتے کوئی ذکر نہیں کر رہا کہیں تبلیغ دین نہیں ہو رہی بے حصی ہے امام علمبیاء نے فرمایا کہ سب بے حص ہو جائیں گے اور عذاب کے شکنجے پہ جھکڑے جائیں گے یہ یاد رکھو امام علمبیاء کے غلاموں جب اس کی عذاب کا شکنجہ اترتا ہے جھکڑنے کے لئے تو اللہ کی حزت کی قصام نہ پھر شیخ بچتے ہیں نہ شیخ بچتے ہیں نہ کوئی شیخ بچے گا نہ کوئی شیخ بچے گا اس لئے آنکھیں کھولو اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو تمہاری گھتی میں حرام ناپاک چیزیں داخل کی جا رہی ہیں کیا کیا جا ہے تو امام علمبیاء نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہیں لوگ کہیں گے شریف لوگ غیرتمند لوگ قبروں کو دیکھ کر کاش تو باری جگہ ہم یہاں لیتے ہوتے ہیں اور یہ دن ہم نے نہ دیکھے ہوتے ہیں اس لئے کہ اگلا دور مزید زبال کا دور ہے اور میں حیران ہو رہا تھا تائدار کائنات کا یہ ارشاد پڑھ کے بخاری کتاب کتاب الرقاق میں حضور کے یہ حدیث آقا فرماتے ہیں یزہب السالحون الاول فالاول ویبکا حفالت ان کا حفالت شہیر فرمایا میری امت کے اچھے لوگ اٹھتے جائیں گے اٹھتے جائیں گے نیک لوگ نکلتے جائیں گے فوت ہوتے جائیں گے اور پیچھے صرف برے رہ جائیں گے کہ جس طرح جو نکل جائیں تو پیچھے چلکا رہ جاتا ہے حضور فرماتے ہیں صرف چلکا رہ جائے گا ہم صرف چلکے رہ گئے ہمارے جو نکل گئے ہم صرف چلکے رہ گئے ہمارے مغز چلے گئے وہ جن کی راتیں جاگتی تھی جن کی آنکھیں جاگتی تھی جو فجر کے وقت اٹھتے تھے اور مسلوں کی زینت بنتے تھے میں کہتا ہوں یہ جو بزرگ ہیں سفید داڑیوں والے یہ ہمارے معاشرہ کا سگار یہ ہمارے معاشرہ کی برکت تھا کہ آج صبح و صویرے اٹھ کے دیکھو تو کھونٹی پکڑ کے لاتھی پکڑ کے کوئی نہ کوئی بزرگ کسی نہ کسی گلی میں مسجد جا رہا ہوتا اس امت پہ وقت آنے والا جب یہ بزرگ نہ رہے تو پھر آزان کے وقت بھی یہ گلیہ ویران ہوگی ان تاریکیوں میں کوئی ذکر الہی کا چراغ جلانے والا نہیں ملے گا جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں اس لیے جوانو اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی لذت دو اپنی آنکھوں کو خوف خدا میں رونا سکھاؤ اپنی زبانوں کو تلاوت قرآن ان کا عادی بناو گھر کے محول کو اسلامی بناو اور اپنے اس درد کو اس اسلامی غیرت کو اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کرو یہ بے حصی ہمارا تشخص ہماری ایڈنٹی کو چین رہی ہے بڑے نقصان ہو جائیں گے بڑے گھاتے ہو جائیں گے اگر ہم خاموش رہے اور احساس نہ کیا تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اچھے نکل جائیں گے پیچھے صرف چھلکا رہ جائے ہم صرف چھلکا رہ جائے اور آقا نے فرمایا ابادہ علیہ السلام غریباً سیعود و کم آبادہ غریباً امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور بالاخر غریبوں میں ہی رہ جائے گا دیکھ لیں جتنے امیر ہیں انہوں نے دین غریبوں کو بخش دیا انہوں نے غیرتیں غریبوں کو بخش دیئے انہوں نے دینی حمیت غریبوں کو بخش دیئے حتیٰ کہ انہوں نے سروں کی چاندریں بیٹیوں کی غریبوں کو بخش دیئے ایسی امیری کا کیا فائدہ جو تجھے جہنم کا اندر بنا رہی ہے وہ غریبی اچھی تھی جس میں خدا تو یاد رہتا تھا اور یہ جو ناغہانی آفات ہیں یہ جو اموات ہیں یہ جو لوگ مرتے ہیں اچانک اس کا سبب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب ویجز آف سن از ڈیت اور یہ انجیل برنباس میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کی اجرت ہی موت ہوتی ہے بیانک موت گناہ کرو گے تو ناغہانی آفات آئیں گی اموات آئیں گی اچانک موت کے حدثوں میں چلے جاؤ گے اس لئے حضور کے غلاموں ہر شخص کو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دےنا آئیں ورنہ کل قیامت میں سب سے پہلے حضور پوچھیں گے کہ جب میں حکم دے کے آیات بلگو انی ولو آیا کہ میری طرف سے اگر ایک آیت بھی سنا تو آگے پہنچا دو تم نے دین مولویوں کے حد میں دے دی اعتذر کہ بس ان کا فریضہ ہے اور تم نے کچھ نہیں کہنا اولاد کو فرما ایک سنتینس مل جائے میرا میری ایک حدیث سن لو کی جیسے میری امتیوں آگے پہنچا دیا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ تم جنہیں سنا رہے ہو وہ اس حدیث کو تم سے زیادہ یاد کرنے والے بن جائیں یہ بھی حضور نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو سنا رہا ہے اس کا اتنا حفظہ نہیں ہوتا اتنا احساس نہیں ہوتا جتنی اگلے میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس حدیث کو یاد رکھتا ہے تو ہر شخص کو مبلغ بن جانا چاہیے گھر میں جہاں دیکھیں کہ غیر اسلامی لباس آ رہا ہے وہاں بولیں کوئی غیر اسلامی چیز گھر میں داخل ہو رہی ہے وہاں بولیں گھر میں اگر فلمیں چل رہی ہیں انہیں بند کر آئیں بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں وہ چھین لیں اگر بہت ضروری سمجھتے ہیں تو کیمرے والے موبائل نہ دیں بچیوں کو ہمیں نہیں معلوم کیا کیا کباہتیں آ چکی ہیں موبائلوں میں اب تو ایسا سسٹم ہو گیا کہ ایک موبائل سے گھر بیٹھے بے غیرتی دوسرے موبائل میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے اس کے کیمرے میں بھیج دی جاتی ہے کس طرح بچیوں کی غیرت کو محفوظ رکھیں گے شرم و آیاء کو محفوظ رکھیں یہ چیزیں خود ہم نے ان کے ہاتھ میں تھما دی ہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں میں آج شاید وہ حدیث اختتام کو پہنچے جس کے حوالے سے آج غالباً تیرہوں خطاب چل رہا ہیں اور اس کے ہم چون سٹھویں علامت پہ پہنچے تھے جس میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا وقت صورت شورت اور قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہوگی یہ پہلے میں ارز کر چکا ہوں کہ قرب قیامت سے مراد عذاب بھی ہے وہ بڑی قیامت جو آنے والی ہے آپ صرف وہی نہ سمجھیں کہ وہ قیامت آقا فرماتے ہیں عذاب آئیں گے وہ بھی قیامت ہوگی کیوں اس لیے کہ ماتا فقد قیامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی قیامت ہمارے سروں پہ ہے ہمیں کیا معلوم اس لیے صرف وہ قیامت نہ سمجھیں کہ وہ دور ہے قیامت سروں پہ منڈلا رہی ہے جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی تو امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے اور یہ یہ بھی معاشرے کی بگڑی ہوئی حالت ہوگی کہ آقا فرماتے ہیں وقت صورت شورت کہ پولیس کی کسرت ہو جائے گی میری امت آپ تصور کریں کہ حضور کے زمانے میں پولیس کا کوئی کنسپٹی نہیں تھا لیکن آج کے دور پہ نظر تھی حضور کی کوئی جگہ ہے جہاں پولیس نہ ہو پولیس کی کسرت ہو جائے گا پہلے صرف مردوں کی پولیس تھی اب عورتوں کے پولیس ٹیشن بن گئے پہلے ٹریفک پولیس میں صرف مرد تھے اب نوجوان لڑکیاں بھی چوکوں میں کھڑی ہیں اور انگریز کا لباس پہن کے کھڑی ہیں کہ جسم کا اتار چڑھاؤ ہر چیز نظر آ رہی اور چوک میں بیٹی کھڑی ہے یہ صرف ایک گھر کی بیٹی نہیں ہے یہ سب کی بیٹی ہے اگر احساس ہو یہ حضرت حویٰ کی بیٹی ہے کہ جن کے ہم بھی بیٹے ہیں یہ حضرت آدم کی بیٹی ہے جن کے ہم بھی بیٹے ہیں یہ کسی غریب کی بیٹی نہیں ہے یہ پوری قوم کی عزت ہے تم چوکوں میں لے آئے تم روڈوں پہ لے آئے اور لباس بھی کافروں کا بین آگے تم چوکوں میں لے آئے بے غیرت ہو کمرانو اللہ کے عذاب سے ڈرو تمہارے دور میں غریب اتنے مجبور کیوں ہوئے کہ ان کی بیٹیاں چوکوں میں آئیں ان کی بیٹیاں نامیرم مردوں کے ساتھ نوکریاں کریں اور جاب کریں اور ڈیوٹیاں کریں آخر یہ یہ وقت قوم پہ کیوں آیا یہ توجہ طلب بات امام الانبیاء کے غلاموں یہ ذرا تصبر کیجئے کہ یہ ہمارے ملک میں جتنی خرابی ہیں جتنا زوال ہے یہ کتنی حکومتیں بدلی ہیں یا نواز شریف رہا یعنی یا نون لیگ رہی یا پیپلز پارچی کی حکومت رہی اور یا بے غیرت جرنل آتے رہے ساری خرابی اور بربادی ان کے دور حکومت میں ہوئی اور اب پھر وہی ووٹوں میں کھڑے ہوں گے اور ہم سے ووٹ لینے آ جائیں گے جنہوں نے قوم کو اس درجے پہ پہنچا دیا جنہوں نے ملک کو زوال کے اس درجے پہ اتار دیا قوم کو اتنا بے حیاء کر دیا وہی کل ووٹ لینے آئیں گے اور ہم پھر ووٹ دیں گے یہ کیوں بے نظیر کا یتیم آ گیا ہے یہ کتے پلتے یورپ کے ماحول میں ہیں اور کٹتے یہاں آنکے اپنی قوم کو ہیں اس کا نیٹ پہ دیکھیں اس کے عللے تللے رنگ رلیاں دیکھیں کل وہ بے نظیر کا یتیم بن کے آئے گا آپ ووٹ دیں گے یتیم آ گیا تمہیں پڑوسی یتیم پہ ترس نہیں آیا یہ قوم یتیم کر دین بدبخت ہونے ہیں اور تو پھر اس یتیم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کچھ ہوش کرو لوگوں اگر اب بھی آنکھ نہ کھولی تو یہ تمہاری آنکھ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے تصور کیجئے کہ جو ان کی اولاد پڑ رہی ہیں یورپ کے محال میں جس نے کبھی سردی گرمی نہیں دیکھی آپ انہیں ووٹ دے کر تخت پہ بٹھا دیتے ہیں تو جس نے یورپ کے محال میں پھرورش پائی کبھی سردی گرمی نہیں دیکھی اسے کیا خبر کہ محمرمت کرنے والی سڑکوں پر جو غریبوں کی بیٹیاں سر پہ ٹوکریاں رکھتی ہیں بجری کی اور درم لکھ پہ ڈال رہی ہوتی ہیں اس کے جسم پہ کیسی گرمی ہے انہوں نے تو گرمی دیکھی نہیں جس مزور کو پیاس لگی ہے اس کی حالت کیا ہے انہوں نے تو کبھی پیاس دیکھی نہیں سردیوں میں بھی تن دھاپنے کے لیے جس غریب کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں شال نہیں جس کے پاس ایک جوڑا نہیں جس کے پاس اسے کتنی سردی لگتی ہوگی ان ظالمینوں تو سردی دے گی نہیں کیا احساس کریں گے قوم کا یہ بے رزیر بٹوں کی جب حکومت آ رہی تھی نا اور وہ حکمران تھی میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے اس کے اپنے بچے کوئی پال رہا ہے اس کی اپنی کوٹھی میں اس کے بچے کوئی پال رہا تھا تو فرمایا جس کے اپنے بچے دوسرے پال رہے ہیں وہ قوم کے بچوں کا حیاء کیسے کرے گی ابام الانبیاء کے علاموں یہ سب اپنی لگائی ہوئی گرے ہیں ہماری ہم نادان قوم ہیں دل کے پپولے جل اٹھے سینہ کے داخل سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہم خود آگ لگا رہے ہیں ایسے گھندوں کو بٹھا کے حرام خوروں اور بدمچوں کو بٹھا کے سیدنا صدیقی اکبر جب خلیفہ بنے آپ کی تنخواہ کا مسئلہ زیر باس آیا آپ کہتے تھے میں جس طرح پہلے کرتا تھا مزدوری کر لیا کروں گا صحابہ بیٹھے تھے علی المرتضی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ پھر یہ جو بوجھ آ گیا پوری امت کا آپ کے کاندھوں پہ خلیفہ رسول بن گئے تو یہ کام کہا پھر کیسے چلیں گے اگر آپ مزدوری کے لیے دکل گئے تو یہ ڈیوٹی تو پھر صحیح پوری نہیں ہوگی تو یہ ضروری ہے کہ آپ کی تنخواہ مقرر کی جائے آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے صدیق اکبر فرما رہے ہیں میری ایک شرط ہے میری تنخواہ مقرر کرو انہوں نے کہا کیا شرط ہے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ جتنی ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے اتنی میری تنخواہ مقرر کی جائے تصور کیجئے یہ خمینی جیسے بدبخت لوگ اور جہنمی لوگ بکواس کرتے ہیں کہ وہ رسول کے ساتھ اس لیے لگے رہے تھے کہ تاکہ تخت و تاج ملے اور آیاشیہ کر رہے ہیں اور بدبخت لوگ کبھی یہ بھی پڑھو سیدہ صدیقی ایک بڑھا ہے میری شرط یہ ہے کہ میری تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ سے زیادہ نہ ہو مجھے اتنی تنخواہ دی جائے کہ جتنی ایک مزدور کو ملتی ہے کچھ صحابی بولے انہوں نے کہا کہا خلیفہ رسول اتنی تنخواہ میں آپ کا گزارہ کیسے ہوگا تو سیحابی انہیں مجھ بڑھا دی ناظرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے اگر مزدور کی تنخواہ خلیفہ رسول کی مقرر کر دی جائے آپ کا گزارہ کیسے ہوگا رو بڑے فرمایا اسی طرح ہوگا جسی طرح ایک مزدور کا ہوتا ہے اگر اس کا ہوتا ہے تو ابو بکر کبھی ہو سکتا ہے اللہ اکبر فرمایا اسی طرح گزارہ ہوگا جیسے مزدور کا ہوتا ہے انہوں نے کہا تو اگر گزارہ نہ ہوا آپ کا یہ بات قابل توجہ ہے اگر ایک مزدور کی تنخواہ میں خلیفہ رسول کا گزارہ نہ ہو سکا گزارہ نہ ہو سکا پھر فرمانے لگے پھر میں مزدور کی تنخواہ بھی بڑھا دوں گا کہ اگر میرا نہیں ہو رہا تو پھر مزدور کا کیسے ہو رہا ہے تصور کیجئے یہ ہے وہ سیاست جو محمدی سیاست یہ وہ حکمران ہیں جو ہمیں چاہیئے یہ وہ احساس ہے جو حکمرانوں میں ہونا چاہیئے یہ وہ خوف خدا ہے جو حکمرانوں میں ہونا چاہیئے فرمایا پھر میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا آخری وقت ہے علی المرتضیات دیگر سے حابہ پاس ہیں تو فرمایا ساتھیوں آج کا ان سے دن ہے کہا آج اتوار ہے کہا تو پھر ہمارے دفن کفن کی تیاری کرو کہ کل سو بار آرہا ہمارے محبوب سو بار کو گیا تھا صدیق بھی سو بار کو چلا جائے گا علی المرتضی سے فرمانے لگے علی بھائی مجھے نیا کفن نہ دینا انہی پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دیا جائے علی المرتضی نے فرمایا ابوباکر بھائی آپ خلیفہ رسول ہیں امتِ مصطفیٰ میں سب سے افلالنسان آپ کو نیا کفن کیوں نہ خرید گئے تھے رو بڑے خلیفہ رسول فرمانے لگے علی اگر عمل اچھے ہوئے تو آگے کپڑے نئے مل جائیں گے جنت کا لباس مل جائے اور اگر عمر برے نہ ہوئے رب کو میں پسند نہ ہوا تو جو تم پہنا ہوگے وہ بھی پھاڑ کے جلا دیا جائے گا ایسا کرنا انہی پرانے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا اور وہ جو نیا کفن مجھے دینا ہے اس سے مدینہ کے کسی یتیم بیٹی کی سر کی چادر بنا دینا کسی بیوہ کے سر کی چادر بنا دینا جو کفن نیا مجھے دینا ہے علی المرتضی نے فرمایا بھائی ابوباکر کفن بھی آپ نے بتا دیا جنازہ بھی بتا دیا دفن کہاں کرنا ہے فرما یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے رسول کے ذمہ تم صرف اتنا کام کرنا جنازہ پڑھا کے چار پائی اٹھا کے گمبد خضرہ کے سامنے لے جانا اور جا کے عرض کرنا سلام علیکہ یا رسول اللہ غار والا غلام آ گیا صرف اتنا کہنا غار کا ساتھی آ گیا حجرت کا ساتھی آ گیا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جنت البقی میں لے جانا علی المرتضاء کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم سامنے گئے حضور کے روزے کے آواز دی سلام پڑھا پہلے آواز دی آکا غار والا غلام آ گیا ہے کہتے ہیں دروازے خود کھلے دروازے کھلے کنڈیاں کھلی دروازے کھلے اور قبر رسول سے آواز آنے لگی ادخل الحبیبہ الالحبیب جلدی کرو یار کو یار کے ساتھ لٹا دو اللہ حو اکبر یہ وہ لوگ ہیں جن کا حق تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کریں حکمرانی کریں آج ہمارے حالات کیسے بن گئے اس لئے حضور کے غلاموں سوچ سمجھ کے فیصلے کرن ان اللہ یعمروکم یہ قرآن کا حکم ہے انتو ادل اماناتِ الٰعالیہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایمان والو اپنی امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کرو یہ امانت ہوتی ہے قوم کی پوری قوم کی امانت آپ کے غلط فیصلے سے پوری قوم پہ ظالم مسلط ہو گئے اور پھر نہ کر بیٹھنا کہیں امام اللہ بیاء نے فرمایا اب کا صورت شرط ہو پولیس کی قصرت ہو جائے گی سیدنا فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو چونکہ پچیس لانکھ مربع میل کے حکمران تھے تو دشمنی بھی بڑھ گئی بہت سے دشمن پیدا ہو گئے آپ کو صحابیوں نے مشورہ دی ساتھیوں نے انہوں نے کہا کہ آپ کے مکان پر اور آپ کے ساتھ سکوٹی گارڈز ہونے چاہیے پولیس ہونی چاہیے جو آپ کی حفاظت کرے آپ رو پڑے فرمایا اگر ریایہ میری حفاظت کرے گی تو ریایہ کی حفاظت کارڈ کرے گا تو پھر کیا کرتے خود گلیوں میں چکر لگاتے مدینے والے سوتے خلیفہ پیرے دار بن کے گلیوں میں پھرتا اور صرف پیرہ نہ دیتا کہ ان کی جان اور ایمان جان اور مال کا تحفظ کرتا صرف یہ نہ ہوتا رات کے آغاز میں پیرہ دیتے ہوئے یہ آواز لگا یا علمدینہ تھے حاسبو قبلان تو حاسبو اے مدینے والوں اپنا حساب خود کر لو سونے سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ حساب شروع کرے اپنے عملوں کے وزن خود کر لو اس سے پہلے کہ وہ تکڑیاں لگائے مدینے والوں ساتھ ان کے ایمان کو بھی جنجوڑتے اور خوف خدا پیدا کرتے اللہ اکبر تو امام الانبیاء کے علاموں اب دیکھ لیں ہر جگہ پہ پولیس اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ جو پولیس ہوگی یہ ایک اور حدیث میں علامت بتائی حضور نے فرمایا کوڑوں کی طرح ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے اور وہ میری امت پہ برسایا کریں گے کوڑا اس لیے کہا کہ اس دور میں کوڑے ہی ہاتھ میں ہوتا تھا اس کا امام الانبیاء نے لفظ استعمال کی کوڑے کو بتایا کوڑے ہوں گے ان کے ہاتھ میں اور آج میں سمجھتا ہوں یہ جو لاتھی چار جوتا ہے پندرہ صدیہ پہلے رسول نے اس کی خبر دی تھی غریب نکلتے ہیں اپنے مطالبات انہوں نے ووٹ دیئے ان ظالموں کا کوئی کہتا ہے ہماری تنہاں بڑائی جائے کوئی کہتا ہے مہگائی کم کرو کوئی کہتا ہے ہمارے روڈ پکے کرو ہمیں بجلی چاہیے گیس چاہیے یہ ان کا حق قوم کا تم سے بھیک نہیں مانگ رہے مگر جو جلوس نکالتے ہیں ان پہ لاتھی چار جوتا ہے آقا فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا پولیس کی کسرت ہوگی اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوگے وہ میری امت پہ برسائیں گے اور ظلم دھائے کریں گے اور آج دیکھ لیں لاتھی چار جوتا ہے کئی آنسو گہس پہنکی جاتی ہے مارے جاتے ہیں اٹھا لیے جاتے ہیں اور نہ جانے پولیس ٹیشنوں پہ جا کر ان کے ساتھ کیا آشر ہوتا ہے یہ صورتحال 65 علامت امام الانبیاء نے فرمایا وَتُخِدَ الْقُرْآنُ مَزَامِيرُ امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا جو میرا قرآن ہے جو رب کی کتاب ہے اس کی تلاوت بھی اس طرح ہوگی جس طرح گانے گاتے ہیں اس کی لے سے بن جائے گی جیسے گانوں کی ہے اس کو سرطال میں پڑھا جائے گا گانوں کی طرز بے قرآن پڑھا جائے گا یقین نہیں آتا تو جتنے شیعہ ذاکر ہیں ان کے خطبے سن لو اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آواز سن لو سرطال اور لہ اور موسیقی کی انداز میں امام الانبیاء نے فرمایا قرآن کو پڑھا جائے گا اس کی تلاوت اور تاہیدار کائنات نے ایک حدیث میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو ضیفتہ قال رسول اللہ صلی اللہ اکرہ القرآن بے لہون الارب امام الانبیاء نے فرمایا کسی اور لہجے میں قرآن نہ پڑھنا قرآن پڑھنا ہے تو عربیوں کے لہجے میں پڑھنا حضور نے فرمایا وَإِيَّكُمْ وَلَهُونَ أَحْلِ الْإِشْكِ وَلَهُونَ أَحْلِ الْكِتَابَيْنِ اور یہود و نصارہ کے انداز میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا سرطال اور لہ میں آپ نے فرمایا سجدی و بادی قومن يُرَجِّعُونَ الْقُرَانَ ترجیحَ الْغِنَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے جیسے گانے گاتے ہیں گانوں کی طرز میں قرآن پڑھا جائے گا ایسی سرطال اور لہ میں پڑھا جائے گا بَنْنَوْحِ اور اس طرح قرآن پڑھیں گے جیسے نوحے پڑھتے ہیں نوحے کا لفظ بھی حدیث میں يُرَجِّعُونَ الْقُرَانَ ترجیحَ الْغِنَا قرآن ایسے پڑھیں گے جیسے گانے گاتے ہیں ان کی لہ میں قرآن پڑھیں گے وَنْنَوْحِ اور جیسے نوحے گاتے ہیں اسی سرطال میں قرآن کی تلاوت ہوگی قرآن پڑھیں گے امام الانبیاء نے فرمایا اور کیا فرمایا فرمایا لَا يُجَعْوِزُ حَجَعَنَاجِرَهُمْ مَفْتُونَتُنْ قُلُوبَهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَانُهُمْ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گلے سے نیچے قرآن نہیں اترے گا یہ بھی خبر دی یہ وہ بدبخت لوگ ہوں گے کہ قرآن اوپر اوپر سے پڑھیں گے نیچے نہیں اترے گا کیونکہ ادھر نہیں جائے گا اس لیے کہ وہ اس قرآن کو قرآن مانتے نہیں ہوں گے نیچے کیسے جائے وہ قوم جو نوحے کی طرز پہ قرآن پڑھے گی حدیث میں حضور نے جس کا ذکر کیا فرمایا ان کا قرآن یہاں تا ہوگا نیچے نہیں اترے گا وہ صرف سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن بڑھیں گے کہ ہم قرآن مانتے ہیں لیکن حال کیا ہے پوری بندی میں ان کا کوئی مدرسہ دکھاؤ جہاں شیعہ بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہو وہ اس قرآن کو مانتے نہیں بچوں کو حافظ کیوں بنا ہے اس کا آگر نے ورمایا وہ اوپر اوپر سے پڑھیں گے نیچے اترے گا نہیں دلوں تک نہیں پہنچے گا وہ اس کو نقلی قرآن سمجھیں گے بدلہ ہوا سمجھیں گے ان کا عقیدہ ہوگا بل ہوا مغیرن یہ بدلہ ہوا ہے یہ تبدیل کیا گیا آئے دیکھ لیں اور آقا نے فرمایا مفتود نتن قلوبہ ان بدبختوں کے دل فتنوں میں ہوں گے ان کے دل رب کی رحمتوں سے معروم ہوں گے ان کے دلوں پر رب کی نگاہ رحمت کبھی نہیں پڑھے گی ان کے دلوں میں فتنیں بڑھے ہوں گے قرآن کے حوالے سے وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَانَهُمْ اور ان کے دل بھی فتنوں سے بڑھے ہوں گے جو ان کی اس نغمہ آرائی کو پسند کیا کریں گے جو اس سرطال اور لہے کو پسند کیا کریں گے ان کے دلوں میں بھی فتنیں بڑھے ہوئے ہوں گے تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن گانوں کے انداز میں نوحے کے انداز میں پڑھا جا رہا ہے اور یہ صورتحال ہو گئے امام الانبیاء کے غلاموں پینس سٹھوی علامت تک ہم پہنچے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلی علامتیں آئندہ جمعہ کی خطاب میں یا شاید ایک جمعہ میں سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے گفتگو کروں اور یہ پھر اگلے جمعہ پہ چلی جائیں میں کوشش کروں گا کہ آنے والے جمعہ پہ یا جو بھی اللہ نے منظور کیا تو انشاءاللہ اس پہ اس حدیث کو ختم کر کے پھر آگے اور مزید احادیث اور دین کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ جن کا تعلق ہماری ضروریات سے ہے ہماری اخلاقیات سے ہے خوف خدا اور فکر آخرت سے ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ